اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے مقبول ترین کرکٹ اسٹار شاہد آفریدی کی بیٹی انشاہ آفریدی اور شاہین آفریدی کی منگنی کے بارے میں وہ سچ جس کا خلاصہ خود شاہد آفریدی نے ایک شو کے دوران کیا ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ شاہین آفریدی کے والدین کی کون سی بات سے مجبور ہو کر شاہد آفریدی نے اس رشتے کے لیے ہاں کی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شنل کو سبسکرائب کرنے شکریہ اس کے علاوہ دوستو کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو شاہد آفریدی کی بیٹی انشاہ آفریدی اور شاہین آفریدی کی جوڑی کیسی لگتی ہے دوستو آج سے تقریباً دو دھائی ماہ پہلے اچانک شاہد آفریدی کی بڑی بیٹی انشاہ آفریدی اور پاکستان کے کم عمر ترین بولر شاہین آفریدی کی درمیان منگنی کی خبریں پورے پاکستان میں جنگل کی آقی طرح پھیل گئی تھی لوگ دونوں کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں بہت پہلے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور دونوں کی منگنی کئی ماہ پہلے ہو گئی تھی دوستو جب یہ غلط افواہیں پورے پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں پھیلنے لگی تو شاہد آفریدی نے سامنے آ کر وضاحت کی اور کہا کہ ان کی بیٹی انشاہ اور شاہین آفریدی پہلے سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے شاہد آفریدی نے مزید کہا تھا کہ میری بڑی بیٹی کے لیے شاہین آفریدی کا رشتہ آیا تھا جسے ہم نے قبول کر لیا لیکن ابھی ہم نے دونوں کی منگنی نہیں کی ہے دوستو شاہد آفریدی نے صرف اتنی سی وضاحت کر کے اس معاملے پر خاموشی اختیار کر لی تھی لیکن اب تقریبا دو ماہ بعد شاہد آفریدی نے اپنی بیٹی اور شاہین آفریدی کے رشتے کے بارے میں ایک بار پھر بات کی ہے اور اس رشتے کے حوالے سے وہ باتیں بتائی ہیں جو آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں تھی دوستو شاہد آفریدی حال ہی میں سمہ ٹی وی کے عید سپیشل شو میں شریک ہوئے جہاں میزبان نے ان سے ان کی بیٹی اور شاہین آفریدی کے رشتے کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس بات میں واقعی سچ ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے شاہین آفریدی کا رشتہ آیا تھا میزبان کے سوال پوچھنے پر شاہین آفریدی نے کہا ہاں یہ بالکل سچ ہے اور ہم نے یہ رشتہ قبول کر لیا اب شاہین آفریدی میرے داماد بنیں گے میزبان نے شاہین آفریدی کو مزید کردتے ہوئے کہا کیا شاہین آفریدی اور آپ لوگ پہلے سے رشتہ دار ہیں جو انہوں نے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا میزبان کے اس سوال پر شاہین آفریدی نے بتایا ہماری ان لوگوں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے بلکہ ہماری کاسٹ میں آٹھ قبیلے ہیں جن میں سے ایک میرا قبیلہ ہے اور دوسرا شاہین آفریدی کا قبیلہ ہے شاہین آفریدی کے گھر والوں اور خاندان سے ہماری پہچان رشتہ ہونے سے پہلے نہیں تھی شاہین آفریدی نے رشتے کے حوالے سے مزید بتایا کہ شاہین کے گھر والوں نے میری بیٹی کے لیے ابھی رشتہ نہیں بھیجا تھا بلکہ وہ پچھلے دو سالوں سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے لیکن میں انشاء کی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ انشاء تعلیم حاصل کر رہی تھی اور شاہین آفریدی کرکٹ کھیل رہے تھے لہٰذا میں نے شاہین آفریدی کے گھر والوں کو اس رشتے کے لیے منع کر دیا لیکن پھر شاہین کے والدین نے ایسی بات کی کہ مجھے مجبوراً اس رشتے کے لیے ہاں کرنی پڑی شاہد آفریدی نے وہ مجبوری بتائی کہ جب شاہین کے والدین نے ان سے کہا کہ ان کی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں اور وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کے سر پر سہرہ سجا دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اور مجھے اس رشتے کے لیے ہاں کرنی پڑی شاہد آفریدی نے انشاہ اور شاہین کی شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا ہم نے دونوں کی منگنی کر دی ہے لیکن میں ابھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا کیونکہ میری بیٹی مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اور جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی اس وقت میں شاہین آفریدی کو اپنا داماد بناوں گا دوستوں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو شاہد آفریدی کی بیٹی انشاہ اور شاہین آفریدی کی جوڑی کیسی لگتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ایک لائک کر دیں پاکستانی اسٹار سے متعلق ہر تازہ ترین خبر کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ